اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو خیریت ہے ٹھیک ہے ابھی تازہ خبر آئی ہے کہ جناب فواد چودری نے ایک دفعہ پھر ایک صحافی مبشر لکمان کو جو ہے وہ تھپڑ جڑ دیئے ہیں اور پھر مبشر لکمان نے بھی جو ہے نا وہ آگے بڑھ کے اور مبشر لکمان نے بھی آگے بڑھ کے فواد چودری کو گرایا اور دونوں نے ایک دوسرے کو مارا پھر بیچ بچاؤ جھنگیر ترین صاحب نے کروایا ویسے تو سر اس کے اوپر تفسرہ کوئی میرا اس طرح کا نہیں ہے نہ ہی میری ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ ہم دردی ہے کیونکہ میں مبشر لکمان صاحب کو بھی جانتا ہوں اور فواد چودری صاحب کو بھی جانتا ہوں تو دونوں یہ ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی لڑائی ہوئی ہے کہ فواد چودری کو آہ اینکر مبشر لکمان نے حریم شاہ کے بارے میں پوچھا کہ جی وہ آپ کے بڑے حلقوں میں آتی ہے اور بتائیں تو اس غصے میں آکے فواد چودری صاحب نے تھپڑ چڑھ دیا اور یہ فواد چودری صاحب کے پہلا تھپڑ نہیں تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی فواد چودری صاحب نے ایک اینکر سمی ابراہیم کو تھپڑ جڑا ہے اور یہ فواد چودری صاحب کافی ہاتھ چھٹ واقع ہوئے ہیں ویسے تو دوستو یہ پی ٹی آئی کا مزاج ہے اور وہ دور سے بیٹھے گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں اور اب گالی گلوچ سے ایک ڈگری آگے تھپڑ تک چلے گئے ہیں اور آگے جا کے ہو سکتا ہے اصلے کا استعمال بھی شروع کر دیں یہ ان کی ٹریننگ کی کمی ہے اور ان کا مزاج ہے ایسا مزاج ان کا بن گیا ہے کہ ان کے اندر ادم برداشت ہے وہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے دیکھیں نا صاحبی نے سوال کی ہے میں مبشر لکمان کی فیور اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ بھی جو ہے نا وہ اسی طرح مشہور ہیں اور وہ کوئی صاف کلین وغیرہ مشہور نہیں ہے سمی ابراہیم کا بھی یہی مزاج ہے یہ دونوں پی ٹی آئی کے بہت بڑے چمچے رہے ہیں اور آج کل جو ہے وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے تو شاید فواد چودری کو یہ بھی غصہ ہو اور پھر ویسے تو صحافی کے سوال پوچھنے کا حق ہوتا ہے لیکن یہ فواد چودری کا جو اس طرح آزادانہ ہاتھوں کا استعمال اور وہ ایک پڑے لکھے شخص ہیں اور قانون جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تو وہ ہاتھ میں قانون کو لے کے پھیر رہے ہیں اور عمران خان نے پہلے اگر اس کی سردنش کی ہوتی فواد چودری کی کہ بے شک سمی ابراہیم نے جو بھی سوال کیا یا اس نے مبشر لکمان نے جو بھی سوال کیا اس کا جواب جو ہے وہ تھپڑ سے نہیں بنتا ٹھیک ہے نا اب دیکھیں نا اس نے مبشر لکمان کو فواد چودری نے تھپڑ مارا تو دونوں کی انسلٹ ہو گئی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید دونوں کی عزت ہے ہی نہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں ہم نوالا ہم پیالا ہیں اس لیے ایک نے تھپڑ مارا دوسرے نے برداشت کیا تو یہ کلچر جو ہے نا اس کا سیرہ سارا عمران خان کو جاتا ہے کہ جس نے آپ اتنے بڑے وزیر کو اس نے کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ کوئی عمران خان ایکشن نہیں لیں گے کیونکہ عمران خان تو ایسی چیزیں چاہ رہے ہیں وہ تو بجلی کے بل جلانے سے لے کے سیول نافرمانی اور رائیونڈ میں جا کے نواز شریف کے گھر میں جلسہ کرنا اور سارا کچھ وہ کرتے رہے ہیں تو یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے یہ دوسروں بڑا اس طرح کا جو کلچر پیدا کیا ہے پی ٹی آئی کو یہ جاتا ہے سارا کریڈٹ جاتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان واقعی اس میں سنجیدہ ہیں تو پھر فواد چودری کو اسی بات پر فارغ کریں یہ چھوٹی بات ہے کسی کو تھپڑ مارنا چھوٹی بات ہے بے شک وہ جیسا بھی ہے مبشر لکمان جیسا بھی ہے ان کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑا رہا تھا سمی ابراہیم ان کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑا تھا اور مبشر لکمان تو بڑا عمران خان کا چہیتہ تھا موسیقی